دوستو اگر آپ گلی کے کسی نکر پر کھڑے اپنے کسی یار کا انتظار کرتے ہیں نا ایک حد تک کرتے ہیں اگر آپ کسی بس ٹینڈ پر بس کا ویڈ کرتے ہیں ٹائم زیادہ لگتا ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہے آپ شور مچا دیتے ہیں پی آئی اے کی فلائٹس لیٹ ہوتی ہیں نا ائرپورٹ پر ہنگامیں شروع ہو جاتے ہیں سبر کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور جو کوئی تنہا صبر کر رہا ہو بند کمرے میں کال کوٹری میں ٹکٹکی باندے دیکھ رہا ہو دروازے کی طرف اس کا دھیان جاتا ہی اس لیے ہو کہ ابھی کوئی اندر آئے گا ابھی کوئی ایسا آئے گا کہ جس کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے ابھی کوئی شفیق آئے گا شفقت کا ہاتھ رکھنے والا آئے گا ابھی کوئی محبت دینے والا اپنایت جتانے والا چاہت رکھنے والا خلوص بتانے والا آئے گا جب نہیں آتا نا پھر جو ہمت والا ہوتا ہے وہ مزید صبر کرتا ہے جو مزید ہمت والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مزید کنٹرول کرتا ہے جو طاقت سے برپور ہوتا ہے وہ ویٹ کرتا ہے لیکن کتنی طاقت کتنی ہمت کتنی قوت کتنا صبر کرنے کا پیمانہ آخر لبریز ہوتا ہے زہرہ کازمی اب چیخ اٹھی ہے وہ کہتی ہے اب صبر نہیں ہوتا اس نے بہت صبر کیا ہے اس نے بہت وقت بٹایا اس نے اپنے آپ پر ہولڈ رکھا کنٹرول رکھا اس نے کہا کوئی تو دن آئے گا کہ جب میں والدین کے پاس جاؤں گی اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا اپنی زبان میں لکنت نہیں آنے تھی اور اپنے پیروں کو لرزنے نہیں دیا قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیا ماں باپ کے پیچھے سٹینڈ کرتی رہی کہ مجھے آپ پر یقین ہے میں ٹرسٹ کرتی ہوں آپ آئیں گے لیکن اب جو آخری خط آیا ہے وہ خط یہ کہتا ہے کہ وہ چیخ رہی ہے صبر کے پیمانے لبریز چیر پھاڑ دیا گئے اور تھل تھلیاں مچی ہیں اس کے خط نے ایک دفعہ آنکھوں کو پرنام کیا اگر دوبارہ پڑا تو آنکھیں ایک دفعہ چندیا گئی دل لرزہ کلیجہ پھٹ گیا خط آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ خطوط لکھتی ہے تو کیوں لکھتی ہے اس وجہ سے لکھتی ہے کہ اس کے پاس کرنے کا اور کچھ نہیں ہے سوائے اپنے والدین کو مس کرنے کے روزانہ نیا خط روزانہ نئی تحریر لکھتی ہے روزانہ نئی کہانی سامنے آتی ہے اور ناظرین اگر گلی کی نکر پر کھڑے یار کا انتظار طویل ہو جاتا ہے نا تو جو والدین کا انتظار ہے وہ ایک دفعہ کہر برپا کرنے والا ہوگا وہ اندر سے ہلا دینے والا جنجوڑ دینے والا ختم کر دینے والا کھوکھلا کر دینے والا ہوگا اب کیا کیا جائے وہ بچی کیا کرے وہ بچی تڑپے نہ جو الفاظ اس وقت میرے سامنے ہیں وہ یہ الفاظ نہ بولے تو اس کے پاس کوئی آپشن ہے آپ بتائیں کدھر جائے وہ ناظرین لکھتی ہے اپنے دل کا درد لکھتی ہے وہ اپنے اپنی آنکھوں کے اندر سجے ہوئے خواب بتاتی ہے وہ اپنے ارمان آنسوں میں بہنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے کیا خواہش ہے کہ ان والدین سے ملنوں جنہوں نے مجھے پالا پوسہ بڑا کیا اب سبر کا پیمانہ ہو گیا لبریز وہ لکھتی ہے سترہ نومبر کے روز سولہ نومبر کو والدین ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں ایک ٹیبل پر اس طرف معصوم بچی ہے دوسری طرف پیرنٹس ہیں نیچرل گارڈین ہیں جنہوں نے اسے جنم دیا اسے جوانی کے قریب تک پہنچایا اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا وہ قریب ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں لیکن ناظرین ذرا فیل کر کے یہ جملہ سنیے گا سامنے ہونے کے باوجود بھی کچھ فاصلہ ہے کچھ سپیس ہے کچھ ڈسٹنس ہے دلوں کا ڈسٹنس نہیں ہے دل قریب ہیں جذبات کا نہیں ہے جذبات جڑے میں ہے احساسات ایک دوسرے کو سوچتے ہیں کیا ڈسٹنس ہے یہ خوف کا ڈسٹنس ہے کہ آج بھی واپس گھر نہیں جائیں گے اور وقت ختم ہو جائے گا گھڑی کی سوئی گھومتی ہے ذرا کازمی کہتی تھی نا کاش میں گھڑی کی سوئی گھما دیتی اور وہ ٹائم آتا کہ جب والدین مجھے گھر لے جاتے تو گھڑی کی سوئی تب زیادہ تیز گھومتی ہے جب والدین ملنے جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں سولہ کو سترہ کو لکھتی ہے ماما بابا یقین کریں پہلے یقین دلاتی ہے ماما بابا یقین کریں میں خوش ہوں آپ سے ملنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ملنا چاہتی نہیں تھی ان کے موں پر تماشا مارتی ہے اب وہ خود سے بولتی ہے اپنے جملے لکھتی ہے ماما بابا یقین کریں میں خوش ہوں آپ سے ملنے کے بعد میرے دماغ میں آپ کی وہ باتیں وہ سمائل یاد آ رہی ہے کبھی وہ مسکراہت کو یاد کرتی ہے کبھی کچھ الفاظ کو دہراتی ہے کبھی وہ گھر کی بلی کو یاد کرتی ہے کبھی گھر کی چار دیواری کا رنگ بتاتی ہے کبھی ماں کا پراتھا مس کرتی ہے کتنا امتحان لیں گے اس معصوم دل کا کہتی ہے میرے دماغ میں آپ کی وہ باتیں وہ سمائل یاد آ رہی ہے ماما بابا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں آپ کی وہ باتیں یاد کرتی رہوں گی رکوں گی نہیں یاد کرتی رہوں گی آپ کی سمائل یاد کرتی رہوں گی آپ کی باتیں کرتی رہوں گی آپ کی باتیں لوگوں سے کرتی رہوں گی اردگرد موجود انسانوں سے یا دیواروں سے کوئی ہوگا تو انسانوں سے ورنہ دیواروں سے بھی کرے گی میں آپ کی باتیں کرتی رہوں گی آپ کی باتیں کرتی رہوں گی میں آپ کی باتیں کرتی ہوں آخری جملہ ناظرین ہلا دینے والا ہے اپنے آپ کو کنٹرول رکھئے گا اگر حساس سخصیت کے مالک ہیں تو اپنے ذمہ دار آپ خود ہیں سکپ کرنے بہت دل کو دہلا دینے والا ایک دفعہ حساس طبیعت کے مالک شخص کو جنجھوڑ دینے والا میں آپ کی باتیں کرتی ہوں سب کا دماغ خراب کر دیا ویسے سب شوک سے باتیں سنتے ہیں اب اس کے پاس کوئی ہے نہیں جسے باتیں کر سکے جو ہیں وہ تھاک جاتے ہیں وہ کتنا سنیں گے فیل کرتی ہے میں باقیوں کا دماغ پکا رہی ہوں لیکن اندر کا غبار ختم نہیں ہوتا کہہ رہی ہے میں نے باقیوں کا دماغ خراب کر دی ہے آپ کا اتنا ذکر کرتی ہوں ظاہری بات ہے ایک ہی ٹاپک پر اس کے ساتھ موجود بچیاں چائلڈ پروڈکشن کا عملہ یہی ذکر بھار بھار سنیں گے تو وہ تو بور ہو جائیں گے ان کا تو دماغ پکے گا وہ لوگ تو تھکیں گے باقیوں کا دماغ پک رہا ہے وہ مزید باتیں کرنا چاہتی ہے پھر تسلی دیتی ہے خود کو کہ وہ شوق سے سنتے ہیں سترہ نومبر کا خط کوئی ایک خط سامنے آیا اب تک کتنے ہی بیسیوں خط سامنے آ چکے خطوط کی لائنیں لگ گئی ہیں یہ سلسلہ رک نہیں رہا اور اب وہ کہتی ہے کہ سب کا دماغ خراب کر دی ہے میں نے ذکر کر کر کے دن رات ایک بچی انہی کا سوچ رہی ہے انہی کی باتیں کرتی ہے اور دوسری طرف ایک ٹولہ ہے ایک گروپ ہے جس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہیں کوئی سپورٹ ہے جن کے پیچھے اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ انہوں نے سسٹم کو چیلنج کیا انہوں نے ہمارے نظام انصاف کو نچایا انہوں نے ہمارے ادھاروں کو موں کی کھانے پر مجبور کر دیا انہوں نے ایک دفعہ کلا کمک کیا اور انہوں نے پورے کے پورے نظام کو ایک دفعہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ہاں ایک چودہ تیرہ سال کی بچی شاید کہ وہ ہمت ہار جائے لیکن سسٹم ہمت نہیں ہارے گا اور اسے والدین سے دور رکھنے کی ہر کوشش کرے گا کیوں نہیں بچی جا رہی جب درجنوں دفعہ وہ کہہ چکی ہے اب ناظرین بچی کو آخر جانا ہی ہے بچی کو جانا چاہیے بھی اور بچی کا جائے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کیونکہ پھر پبلک بولے گی لوگ غیرت مند ہو چکے ہیں لوگ غیور ہیں پیغام کو عام کیجئے مطالبہ کیجئے کہ خدارہ وہ بچی گھر جائے پیغام کو عام کر دیجئے